بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز امید ہے اللہ پاکے فضلو کرم سے آپ ٹک ٹاک ہوں گے تو ویورز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے سمر کے ڈریسز کی سٹیچنگ کے لیے کچھ آئیڈیاز شیئر کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اس ٹیس کی سٹیچنگ کی طرح سے ہوئی ہے یہ اس طرح سے فروک ہے یہاں پہ میں نے یہ دو کلیاں ڈالی ہیں فرنٹ پہ بھی ڈالی ہیں اور بیک پہ بھی ڈالی ہیں اس طرح سے یہ کلیاں ہیں یہاں پہ کیونکہ میں نے لیس نہیں لگائی تو وہ زیادہ پرومیننٹ رہی ہیں یہ اس کا نیکس ٹائل ہے نیکس ٹائل میں جو ہے یہاں پہ میں نے اس کا راؤنڈ نیک رکھا ہے اور یہاں پہ بٹنس لگائیں ہیں یہاں پہ میں نے جیکٹ سٹائل دیا ہے اس کو کپڑا لگا کے اور میں نے یہ والی لینس لگا دیا اس کے اوپر آپ اس کو چاہو تو کھلا بھی رکھ سکتے ہو میں نے اس کو بند کر دیا ہے یہاں پہ میں نے یہ دوڑیاں بنا کے لگا دی ہیں کپڑا ہے اس کے اوپر ڈوڑی لگائی ہے اٹیچ کر دی ہوئی ہے جیس سے یہ کپڑا ہے ڈوڑی کیونکہ مجھے باریک لگ رہی تھی پھر میں نے کپڑے کے اوپر اس کو سلائی کر دیا ہے تو یہ آپ اپنے حساب سے اس کو ٹائٹ بھی کر سکتے ہو لوز بھی کر رکھ سکتے ہو اس طرح یہ میں نے اس والی کلی کے ساتھ اس کو اٹیچ کیا ہوا ہے دونوں طرف دامن جو ہے اس کا یہ سائٹ سے میں نے اوپن بھی رکھی ہوئی ہے اور یہ اس طرح ہے اب یہ جو ہے اس کے سلیوز ہیں اس کے سلیوز سے میں نے یہ فریل بنا کے لگائی ہوئا ہے کپڑا اور یہاں پہ اس کے جو ہے یہ میں نے لنس اٹیچ کی ہوئی ہے اس طرح یہ اس کی شرٹ ہے اور یہ اس کا جو ہے ٹراؤزر ہے ٹراؤزر اوپر سے ویسی ہے جیسے سمپل ہوتا ہے اور نیچے سے جو ہے یہ میں نے اتنا جو کپڑا ہے اس میں لگ سے اٹیچ کیا ہے یہ اس میں پلیٹس لگا کے اس کو میں نے کھلا رکھا ہے اس لیے تاکہ میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ میں نے اس کو اس طرح ہی پٹی لگائی ہے نیچے یہاں پہ اس کو نوک بنا کے تاکہ ہم اس کو اس طرح ہاں باند لیں ٹھیک ہے یہ ایسے ہو جائے گا ایسے اس طرح یہ ہو گیا یہ ڈریس جو ہے یہ سفائر کا تھا ہم نے سفائر کا اس کے ڈیزائن کے لیے ہی لیا تھا کیونکہ اس کا ڈیزائن جو ہے ایسی بنا ہوا تھا تو ہم نے جیسے کہ اس کے کاڑ کے بنا ہوا تھا ایسا ہی ہم نے اس کو بنا لیا تو یہ جو ہے اس طرح انگرکھا سٹائل آ رہا ہے اور یہ اس کے بازوں ہیں بازوں میں میں نے یہ اس طرح ہی لگائی ہے کپڑا لگ سے یہ لگایا اور یہاں پہ ہم نے یہ ٹسل سے ایڈ کر دیا ہے اور یہ والی سائٹ کیونکہ خالی تھی تو پھر مجھے لگا کہ ٹھوڑے ٹسل ادھر بھی ایڈ کر دیں تو یہ میں نے یہاں پہ بک کر دیا ہے اس طرح یہ بیک اس کی سمپل ہے اے لائن ہے یہ اور اس کی جو ہے ہم نے شلوار بنائی ہے شلوار پہ جو ہم نے اسی طرح کپڑا لے کے لگایا جو کہ ہم نے یہ یہاں پہ نیچے لگایا کپڑا لگایا ہے یہ میں نے یہاں پہ پلیٹس پاریگ ڈالی ہیں اور یہ موٹی لگا دی ہیں کیونکہ اب یہ میں نے ایک ہی سائٹ پہ رکھ کے لگایا ہے یہ ادھر سے ایسے جاتا ہے اور اس کی دوسری طرف سے یہ نیچے کی طرف آتا ہے ایک ہی سائٹ سے یہ اس طرح ہے اور دوسری سائٹ سے یہ اس طرح ہے اور جو تھرڑ بھلا ہے وہ ہماری شرٹ ہے اس طرح سے یہ شرٹ ہے یہ تھوڑی کھلی ہے ہمیں تھوڑی کھلی چاہیئے تھی تو ہم نے کھلا اس کو رکھ لیا کافی آپ اپنے حساب سے اس کو سائٹ سے فٹنگ کر سکتے ہو تو یہ ہمیں نیک ڈیزائن جو ہے ہمیں یہ نیک اس کے ساتھ ملی تھی شرٹ کے ساتھ وہ ہم نے اٹیس کر دیا ہے یہاں پہ بٹنز لگا دیا ہیں اور یہاں پہ یہ جو سائٹ ہے اس پہ ہم نے یہ کپڑا جو ہے وہ ایڈ کیا ہے اور یہاں پہ یہ ٹسلز اس میں لگا دیا ہیں دونوں طرف ایسے ہی ہے اور یہ جو نیک ہے یہاں پہ یہاں پہ میں نے یہ پلیٹس ڈالے ہیں پلیٹس کو پھر اس طرح پکڑ کے اس طرح پکڑ کے تو میں نے یہ ٹھنکیں لگا دیا ہیں اس پینک کلر کے ساتھ کیونکہ یہ کلر اس میں تھا اور یہاں پہ ہم نے یہ ٹسلز لگا لی دونوں طرف ایسے ہی ہے اور سلیوز جو ہیں وہ بیل سٹائل ہیں اس طرح اور دامن جو ہے وہ زیدہ ہی ہے ایسے اور یہاں سے میں نے کھلا رکھا ہوا ہے اس کی بیک سائٹ جو ہے اس طرح سے بیک سائٹ ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی ہم نے اس کی یہ جو ہیں پلیٹس ڈالے ہیں ون ون انچ کے فاصلے پر یہ ہم نے پلیٹس ڈالے ہیں اور پھر ان پلیٹس کو پکڑ کے تو اس طرح ٹانکیں لگا دیا ہیں اور یہاں پہ میں نے یہ ٹسلز لگا دیا ہیں اس طرح یہ ہماری بیک سائٹ ہے تو امید ہیں آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور زیادہ شیئر بھی کر دیجئے گا ابھی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ